بولی ووڈ میں رشتوں کا جڑنا اور ٹوٹنا تو عام ہی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کی فلم دنیا میں ایسے ہی کئی جوڑی جن کی محبت کی داستان سیٹ سے شروع ہونے کے بعد شادی میں تبدیل ہوئی جوڑوں نے دوستی کو اس طرح نبایا کہ آج وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں آج ہم ایسے ہی آٹ بولی ووڈ جوڑے کی بات کریں گے جن کی ملاقات تو سیٹ پر ہوئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پیشہ وارانہ دوستی حقیقی محبت میں بدل گئی بولی ووڈ کی رومنٹک جوڑی دیپکا پادکون اور انبیر سنگھ کی ملاقات دوزار تیرہ میں ریلیز ہونے والے فلم گولیوں کی راس لیلا رام لیلا کی شوٹنگ کے دوران ہوئی یوں تو دونوں سپر اسٹارز کی پہلی ملاقات فلم بومبئی ٹائگرز کے سیٹ پر ہوئی تھی لیکن سنجھے لیلا کی فلم رام لیلا کی شوٹنگ کے دوران دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے دونوں نے کئی سالوں تک اپنے ایفیر کو خوفیہ رکھا اور دوزار اٹھارہ میں جوڑے نیٹلی میں شادی کر لی اب جوڑے کے یہاں جلد ہی پہلے بچے کی پیدائش متوقع ہے آلیہ بھٹ نے دوزار تیرہ میں مشہور ٹی وی شو کافی وید کرن میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انہیں بچپن سے رنویر کپور پر کرش ہے تاہم فلم براماسترہ کے سیٹ پر دونوں سپر اسٹارز میں قربت بڑی تھی دوزار سترہ میں دونوں کے افیر کی افواہیں میڈیا پر آگ کی تانہ پھیل گئی تھی جس کے بعد دونوں چودہ اپریل دوزار بائیس کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے شو بیس کی مقبول جوڑی کی ایک بیٹی راہہ کپور بھی ہے اس جوڑے کی محبت کی داستان بھی ایک سیٹ سے شروع ہوئی تھی صداد ملوترا اور کیارہ اڈوانی دو سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تھے انہوں نے اپنے سپر ایڈ فلم شیرشاہ میں ایک ساتھ کام کیا اور یہاں سے ہی ان کی محبت کی داستان شروع ہوئی اس کے بعد کرن جہور نے شو میں دونوں کے تعلقات کی خبروں کو لیگ کیا جوڑے نے فروری دوزارتائیس میں سوریہ گھڑ کے محل میں شادی کی تھی بولی ووڈ کی مقبول ادھکارہ رتیش دیشمک اور جنیلیا ڈی سوزا کی دوستی فلم تجھے میری قسم کی سیٹ پر ہوئی تھی اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے گئے اور پھر یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی بولی ووڈ ادھکارہ جنیلیا اور رتیش دیشمک دوزارتیرہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور اب ان کے دو بیٹے بھی ہیں بولی ووڈ کے نواب سیف علی خان کسی تعارف کے مہتاج نہیں وہ بولی ووڈ پر کامیابی سے راج کر رہے ہیں جبکہ بولی ووڈ میں بیبوں کے لقب سے پہچان بنانے والی کرینا کپور نے بھی اس انڈسٹری پر راج کیا ہے دونوں کا شمار بولی ووڈ کے مشہور جوڑوں میں ہوتا ہے بولی ووڈ کے دونوں سٹارز کئی فلموں میں ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن دونوں کی محبت کی داستان فلم ٹیشن کیس سیٹ سے شروع ہوئی تھی سیف علی خان اور کرینا کپور نے دوزار آٹھ میں اپنے افیر کا اعلان کیا تھا دونوں نے دوزار بارہ میں شادی کی تھی اور دونوں کے اب دو بچے بھی ہیں بولی ووڈ کی معروف عدکار کاجل نے بھی فلم دل والے دولنیا لے جائیں گے سے انڈسٹری میں شورت حاصل کی جبکہ ادھکار عجی دیوگن نے بولی ووڈ میں اپنے کریئر کا آغاز فلم پھول اور کانٹے سے کیا تھا دونوں ادھکاروں کی جوڑی نے عشق راجو چاچا اور دل کیا کرے جیسی بے مثال فلمیں بنائیں اور ان کی فلمی کی کامیابی کے بعد ہی دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے بولی ووڈ سٹارز نے چوبیس فروری انیس سو نینانوے میں شادی کی بولی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار اور ٹوینکل کھنہ کی جوڑی بولی ووڈ کی کامیاب جوڑی ہے جسے مداہوں نے بڑی سکرین کے علاوہ حقیقی زندگی میں بھی خوبصہ رہا دونوں ادھکاروں کی محبت کی داستان بھی سیٹ سے شروع ہوئی تھی اکشے کمار اور ٹوینکل کھنہ نے سترہ جنوری دوزار ایک کو شادی کی شادی کے بعد اکشے کمار کی اہلیا نے فلم دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا سابق مس یونیورز اکشیریہ رائے نے بولی ووڈ کی کئی کامیاب فلموں میں ادھکاری کے جہر دکھا چکی ہیں جبکہ بولی ووڈ کے ادھکار ابیشیق بچن بھی کئی فلموں میں ادھکاری کے جہر دکھا چکے ہیں دونوں ادھکاروں کی جوڑی نے صرف تین فلموں میں ایک ساتھ کام کیا اور اس کے بعد بھی سیپریل دوزار چھے کو شادی کر لی